ہی ہی رند میں ان انخواں مرکتہ فزہدین یہ دینی کا ترجمہ ہے مرکتہ فزہدین کسی بھی بڑے مقصد کے لیے یہ نوجوان کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا اس کی سوچ ہمیشہ گندی رہے گی اس کے خیالات گندے رہیں گے اس کے خواب گندے رہیں گے اس کی تلاش گندی رہے گی یہ بس ایک جنسی فاتح بننا چاہے گا آج میں نے اس کو فتح کر لیا آج میں نے اس لڑکی کو فتح کر لیا آج میں نے اس لڑکی کو ون کر لیا آج میں نے اس کو ایس ایم ایس بھیج دیا آج میں نے اس سے شیخ ہین کر لیا آج میں نے اس کو میس کال دے دیا آج میں نے اس سے بات کر لی آج میں نے اس کو فرنشپ کا یقین دلا دیا یہی جذبات جن نوجوانوں کے دلوں میں رہیں گے اپنے کرجے برہات رکھ کر بتاؤ تم یہ ایسے نوجوان کیا سوسائی میں کوئی چینج لاسکتے ہیں کیا سوسائی میں کوئی تبدیلی لاسکتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت تیار کرنی تھی کہ ایک ایسی امت تیار کرنی تھی جو دنیا کو بدل دے ایسی امت تیار کرنی تھی جو پوری دنیا کو ایک پاکیزہ تحریب سکھا دے ایسی امت تیار کرنی تھی جو دنیا کے اندر ایک چینج لائے اسی لیے انہوں نے وہ تمام گندگی کے ریسورسز کو پلک کر دیا بند کر دیا کلوز کر دیا اور سب سے پہلے قرآن مجید کے آیت بھی اشارہ کرتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اشارہ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے کانوں کی حفاظت کرو کیا آج اس مسجد میں بیٹھ کر یہ پیارے نوجوان اللہ سے وعدہ کرنے کو تیار ہیں آج کے بعد سے ہم اپنے کانوں سے کوئی غلطیر نہیں کنیں اپنے کانوں کی حفاظت کرو ان کانوں میں ناتوں کے ذریعے محبت رسول کے جیت کے نغمے اندر پہچاؤ ان کانوں سے قرآن سنو ان کانوں سے حدیث سنو ان کانوں سے دنیا کی تقدیر کو بدل دالنے والے لیڈرز جو عظیم رہنما تھے امام بخاری امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام عبد الحنبل حسن بصری ابو الحسن عشاری امام غزالی ابن تیمیہ ان علماء کے اقوال سنو کوئی وقت نکالو اپنے علماء کے پاس جاؤ ان علماء سے کہو کہ آج ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہم کو سنا دیجئے ہمارے کانوں کے ذریعے قرآن کی ایک آیت ہمارے دل تک پہچا دیجئے وجد میں آ جاؤ قرآن سن کر شوق سے قرآن سنو جس امت کے پاس قرآن جیسا نغمہ ہو اس کو میوزک کی ضرورت ہے اللہ اکبر عجیب و غریب بات ہے جس امت کے پاس قرآن جیسا نغمہ ہو جس امت کے پاس قرآن جیسی موسیقی ہو جس امت کے پاس قرآن جیسے قرآن جیسے تھرل جذبات کو ایک عجیب و غریب قسم کا تسرور بخشنی والا اللہ کا کلام ہو اس امت کو گندی شاعری کی ضرورت ہے اس امت کو میوزک کے انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے آج کے دنیا کا ماحول کو سمجھو نوجوانوں تم کو میدان میں اترنا ہے اور تمہیں کو دیکھ رہے ہیں ہم جیسے بوڑھے امیدوں کی نظر سے تمہیں کو دیکھ رہے ہیں امیدوں کی نظر سے تمہیں میدان میں اتر کر میدان سوسائیٹی کو تبدیل کرنا ہے ماحول کو سمجھو ہر چیز کے پیچھے ایک کمرشل انٹریسٹ ہے ہر چیز کے پیچھے ایک ویسکر انٹریسٹ ہے کس کی جال میں فنس رہے ہوں آپ ہوتلوں میں جاتے ہیں آپ ریسٹورننس میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ میوزک وہاں بجھ رہی ہوتی وہ بیک گراؤنڈ میوزک تو بجھ رہی ہوتی آپ کی دل کو شکون پہنچانے کے لیے یا آپ کی جیب تاٹنے کے لیے سنیے آر ای میلینم یہ ایک ریسرچ سکورر ہے اس نے بیس پچیس سال تک اس موضوع پر ریسرچ کیا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ میوزک ہوتی ہے اس کے ایفیکس کیا کیا پڑھتے ہیں اس نے ہنڈرڈس اف پیجز لکھیں کیا کیا اثر پڑھتے ہیں بیک گراؤنڈ میوزک کے اس نے لکھا کہ تیمپو آف بیک گراؤنڈ میوزک ایفیکس کسٹومرز بیک گراؤنڈ میوزک ان لوگوں کو اس پر مجبور کرتی ہے کہ وہ جیب تک بیٹھے رہے اور کھانا آرڈر کرتے رہے اور کھانا کھائیں اور کھانا کھائیں اور کھانا کھائیں اور اور زیادہ پیسہ ان کی جیب سے نکلے بیک گراؤنڈ میوزک آپ کے دل کو سکون پہچانے کے لیے نہیں بجائی جاتی بیک گراؤنڈ میوزک آپ کی جیب ٹاٹنے کے لیے بجائی جاتی آپ کو محتاج مفرس بنانے کے لیے کٹان جاتی ہے شاپنگ مالز میں آپ جاتے ہیں وہاں میوزک بچتی ہے وہ عام میوزک نہیں ہوتی صرف اس میوزک کو ڈیزائن کرانے کے لیے ان شاپنگ مالز والے یا اس کمپنی والے جو اس میوزک کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں اور بھیجتے ہیں سیل کرتے ہیں صرف وہ ڈیزائن کرانے کے لیے ون ہنڈڈ اینڈ ٹو ہنڈڈ ملین ڈالرز پلے کرتے ہیں وہ راک سنگرز کو اور پاپ سنگرز کو صرف وہ میوزک دیزائن کرنے کے لیے شاپنگ مالز میں بجائے جائے اور وہ جو شاپنگ مالز میں جو میوزک ہوتی ہے اس میوزک کا اثر ہی ہوتا ہے گیٹ اٹ گیٹ اٹ گیٹ اٹ گیٹ اٹ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے ایک بشمیلی نے امپیکٹ بڑھتا ہے جماع پر اچھی وہ غریب قسم کا کی طرح کی ریسرچ ہو رہے ہیں یہ تو عام ہم لوگ گاری سنتے ہیں چاہے وہ ٹی وی پر سنتے ہوں چاہے وہ ریڈیو پر سنتے ہوں سیڈیز اور آڈیو کیسٹس میں سنتے ہوں ہیڈ فونز لگا کر سنتے ہوں یہ سمپل سا گانا نہیں ہوتا بلکہ اس گانے کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے طور پر کچھ چیزوں کو بہت فاسٹ مووئن اسپیٹ کے ساتھ اس کے اندر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ جو سب کانشیس میں جاتا ہے یہ سائنس دانوں کا متفقہ فیصلہ ہے آپ اور آپ سب نوجوان پڑھے رکھیں نوجوان ہو ایک ہے ہمارے جماعت کا کانشیس حصہ ایک ہے سب کانشیس حصہ کانشیس حصہ جو ہوتا ہے وہ دسٹنگوش کرتا ہے جو کانشیس حصہ ہے خدرت نے اس کو یہ کام سو برز کیا ہے کہ جو بھی آپ پڑھو جو بھی آپ سنو جو بھی آپ دیکھو وہ کانشیس حصہ اس کے بارے میں خود فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط لیکن سب کانشیس حصہ جو ہے اس کے اندر رائٹ اور رونگ میں دسٹنگوش کرنے کی کوئی ایبیلٹی نہیں ہے وہ اسے بھی سٹور کرتا ہے وہ اسے بھی سٹور کرتا ہے اور سٹور کر کے اس کا امپیکٹ دل میں پہنچتا ہے کیریکٹر میں پہنچتا ہے وہ کانشیس لیبل تک واپس نہیں آتا تاکہ کانشیس لیبل اس کو کسی طرح اگر کہیں وہ اس پر دسٹنگوش کر سکے گا سوچ سکے گا تو ہوں تک تاک ریجک کر دے اس کو جس کو وہ غلط سمجھتا لوگوں نے یہ دیکھا دنیا کے میوزک جو سمپل میوزک ہے وہ کانشیس لیبل تک جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے اتنا زیادہ اثر نہیں لے رہے ہیں جتنا زیادہ اثر ان کو لینا چاہیے تو باقاعدہ نوجوانوں سمجھو کہ ہم دجال کے دجالی فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں اور دنیا کے دجالی دماغ راؤنڈ دکڑاک اس پر کام کر رہے ہیں کس طرح دنیا کے عام نوجوانوں کو بے خبر بنایا جائے دنیا کے عام نوجوانوں کو فضول خرچ بنایا جائے دنیا کے عام نوجوانوں کو وائولنٹ بنایا جائے دنیا عام نوجوانوں کو اگریسیو اور ایلوگنٹ بنایا جائے وہ اپنے ماباپ سے بتنمیزی کریں وہ اپنے ماباپ پر ہاتھ اٹھا دیں ایمین اپنے ماباپ تو کل کر دیں چنانچہ انڈسٹری آگے بڑی نانکین شفٹی سیون میں پہلی مرتبہ تجربہ کیا گیا کب وے بیک ان نائنٹین سفٹی سیون کتنی پرانی بات ہے وہ اور آج وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے سب سے پہلے بیک گراؤن میں کسی گانے کے اندر گانے کے اندر بالکل جس میں کوئی ورڈ سنائی نہیں پڑتے بہت فاس موونگ ایک میسج جاتا ہے وہ اس میوزک کے پیشے جاتا ہے لیکن وہ میوزک کے پیشے جو میسج جاتا ہے وہ سب کانشیس میں اثر کرتا ہے کانشیس میں اثر نہیں کرتا کانشیس میں تو آدمی صرف اس گیت اور گانے کے الفاظ سنکر ناشتا ہے موو کرتا ہے لیکن سب کانشیس میں کوئی میسج اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس پر ایکسپریمنٹ کیے گئے ہیں میں بہت سے ریکارڈز میری پاس اللہ کے شکریں محفوظ ہیں میں سب کچھ سنا کر بوجل نہیں کرنا چاہتا بہت سے ریکارڈز محفوظ ہیں واشنگٹن میں ہیوسٹن میں کنیڈا میں کتنی آزالتوں میں مقدمات چلے کیسے چلے اور جب بدا چلا کہ فنان نے کل کیا کسی کو فنان نے اپنی ماں کو مارا فنان نے اپنے باپ کو مارا فنان نے خود اپنے آپ کو سوسائیڈ کیا تو پھر کیوں سوسائیڈ کیا کیا ریزن تھی اس کی اس کی پیچھے کیا ریزن تھا تو کوٹ نے آورڈر کیا اس علاقے کے کسی بڑے سائیکولوجسٹ کو اور کسی بڑے میڈیکل ریسرچ سٹوائر کو کہ وہ اس نوجوان کی جس نے اپنیوں کو مارا وہ اس نوجوان میں جس نے نوجوان کی جس نے اپنی ماں کو مارا جس نے اپنے باپ کو مارا جس نے اپنے گھر میں آگ لگا دیا جس نے سکول میں گھوڑ کر اگدنگ شیوٹنگ کر دیا آپ نے ابھی ایک سال دیڑے سال پہلے کتیز آپ نے سنا ہو گا ایک آدمی گھوزا اور ایک سکول میں اس نے一次 معصوم بچوں کو مار دیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو کیوں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے میوزک کی وجے سے اس میوزک میں باقاعدہ باقیدہ اس میوزک میں تجربے کیے جا رہے ہیں kill him, kill her kill your mom, kill your dad kill your mom, kill your dad اب وہ ہزاروں مرتبہ سب کانشس kill your mom ہے, kill your dad سنتا ہے, وہ ناچ رہا ہے اور وہ تھریل کر رہا ہے, move کر رہا ہے اس میوزک کو سن کر, لیکن اس کے پیچھے سب کانشس میں, kill your mom kill your dad, kill your mom, kill your dad try it, try it why don't try it, try it shoot, shoot, shoot نکلا باقیدہ ریسرچ کیا گیا برین کی مشینیں لگائی گئیں اس انسان کے دماغ پر, جس کو پکڑا گیا تھا جس نے مارا تھا, مشینیں لگائی گئیں میپ کیا گیا برین کے میپ کو تو برین کے میپ کے اندر پرنٹیڈ میٹر نکلا, shoot, shoot, shoot shoot, shoot, shoot kill, kill, kill جب اس کے بعد اس نوجوان کو علاج کرا کر زندہ کیا گیا ہوش میں لائے گیا اور اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے برین میں kill, kill, kill کہاں سے آ رہا تھا یہ برین میں shoot, shoot, shoot کہاں سے آ رہا تھا تو اس نے کہا, I don't know مجھے نہیں بتا اس سے پوچھا کہ تم کیا سنتے تھے تو اس نے بتایا کہ میں راپ میزک سنتا تھا میں فلا اسٹار کا فہم بنا فین ہوں اس کے کمرے میں اسی اسٹار کے فوٹو لگے ہوئے اس کے جیکٹ میں اسی کے فوٹو لگے ہوئے اس کے موبائل میں اسی کے فوٹو تب پھر اس کے بعد کسی ریسرچ ایکیڈیمی کو کوٹ کی طرف سے دیا گیا کہ اس میوزک کا انیلائیشز کریں deep scientific انیلائیشز کریں اور اس میں نکلا یہ بات کہ اس کے اندر تھا kill, kill, kill shoot, shoot, shoot kill your mom kill your dad why, why, why don't try why don't try why don't try stand up and shoot stand up and shoot یہ سب میسیجز اس کے اندر تھے تب پوٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو آدمی ہے یہ اس نے دراصل یہ جو کچھ کیا ہے یہ اس میوزک کے دراصل اثر کی وجہ سے کیا ہے اب پھر ایک مردبہ اللہ مجھے اور آپ کو شکر کے توفیق دے پندرہ سو سال پہلے دنیا میں کسی سائنشدہ نے یہ ریسرچ نہیں کیا تھا لیکن قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ انہوں نے پہلے سے کہہ دیا قریب مت جانا میوسک کے قریب مت جانا موسیقی کے میوزک قتل تک پہنچائے گی میوزک شراب تک پہنچائے گی اور میوزک زنہ تک پہنچائے گی سمپل چیز نہیں ہے میوزک تباہ کر دینے والی چیز سلاحیتوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے تم نے آج تک دیکھا ہے کہ میوزک کا کوئی دادا کوئی نوجوان اس نے آگے پڑ کر دنیا کو کوئی بڑا انونشن کر کے دیا ہو کوئی دسکیوری کی ہو کوئی سائنٹیپک دسکیوری کی ہو کانوں کی شفاظت کرو عزیز نوجوانوں کانوں کو بچاؤ قسم کھارو اس بات سے کہ کان سے کوئی غلط بات نہیں سنوگے اب تو صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ ایون موبائل کی جو رنگ ٹون ہیں یہ موبائل کی جو گھنٹیاں ہیں اور موبائل کے جو اس وقت گانے اور میوزک جو رنگ ٹون کی شکل میں سنائے جا رہے ہیں یہ سب اس پلان کے تحت ہے کہ دنیا میں وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ابھی اتنے بلین انسان ہیں جو میوزک استعمال نہیں کرتے جو ہیڈ فون سے میوزک نہیں سنتے جو ٹی وی سے میوزک نہیں سنتے جو ریڈیو سے میوزک نہیں سنتے اور وہ اچھے لوگ ہیں پاک دامن لوگ ہیں انہوں نے اس پر بھی ریسرچ کیا کہ نہیں دنیا میں ہمیں کسی ایک کو بھی پاک دامن نہیں چھوڑنا ہمیں دنیا میں کسی ایک کو بھی باہیا نہیں چھوڑنا تو انہوں نے موبائل کی میوزک ٹونس میں موبائل کی رنگ ٹونس میں وہ تمام گندے قسم کے میسیجیں ڈال دیئے اور آج تو حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بیت اللہ کی طرف بھاگ کر جاتا ہے کہ دنیا کی گندگیوں سے کسی طرح کچھ دن کے لیے اس کو آزیت ملے اور ٹھیک تواث کے درمیان لوگوں کا موبائل وہی گندے رنگ ٹون بجاتے ہیں بیت اللہ کے پاس تواث کرتے ہوئے وہی وہی رنگ ٹون دجال کے ایجاد کیے ہوئے اور دجالی دماغوں کے بنائے ہوئے آج وہاں تک پہنچا دیئے گئے یہ زمانہ عام غفرت کے ساتھ جینے کا زمانہ نہیں ہے اویر رہ کر جینے کا زمانہ ہے ایجوکیٹن ہو کر جینے کا زمانہ ہے باشعور ہو کر جینے کا زمانہ ہے کوئی خبر بھی ہو کر ہم کس زمانے میں جی رہی ہیں ہی گند میں انہوں کا مرکز تحفظ دین یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز 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 مرکز